موسیقی ہے کہ پھر کے پرے نائم ترینر ہیں ہیپنو ترپی کے اینلت پی کے اپنے لیے ہیں اور احساس رکھتے ہیں ستارہ امتیاز کا میں بات کر رہا ہوں بزنس ڈائی کون جناب عمران یوزف صاحب کی تینکو سو مچ انڈید میری لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں قاسی مریشہ فانڈیشن ہیڈکورٹر کے اندر موجود ہے اور آپ کی بیزبانی کی بہت شکریہ سر اگر میں آپ کی کی رئیر کی بات کروں اور میں سر آپ کی جو پوزیشنز ہیں جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں آپ سر منیجنگ ڈیریکٹر ہیں جو فا گروپ کے آپ فاؤنڈر ہیں ان ٹرانسفورمیشن کے آپ اینل پیٹرینر بھی ہیں ڈیویلر پر بھی ہیں سر یہ سب پچھ آپ آج کر رہے ہیں لیکن سر سب کی شروعات کان سے ہوئی تھی میں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ کاروباری گھرانے میں آنکھ خولی تو کاروبار کرنا جو ہے وہ ہمارے جنیٹکلی خون میں شامل ہے نائن کلاس میں تھا جب سے اببو کے ساتھ جو ہے وہ کام پہ جاتا تھا نائنٹی نائنٹی کے اندر میری گریجویشن جو ہے وہ پروفیشنل گریجویشن جس کو آپ کہتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوئی اور جہاں پہ میرا کاروبار کا آغاز ہوا کینیڈا سے میں نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا اور جب تک دو آدار دست تک پاکستان واپس نہیں آئے جب تک کاروبار جو ہے وہ کینیڈا امریکہ پھر اس کے بعد ہم نے یورپ کے اندر کافی ایکسپینڈ کیا جو ہمارے کاروبار تھا تو انیشالی ہم نے اسی جولری کو جو ہے ایکسپینڈ کیا ویوارر دی پھر ہم نے ایسو 9000 جولرز آف پاکستان ویوارر دی اولی جولرز پھر پاکستان وہاں ریجسٹرڈ ہے وہانکی جولری ایسوسییشن میں جمالوجی کے ایسوسییشن میں تو وہاں سے پھر یہ کاروبار کا آغاز ہو پھر ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرتے گئے فوڈ بزنس میں جو ہے پھر دیٹا نیتورک کے اندر آئے تو امریکہ کینیڈا کے اندر کافی ایکسپینڈ کیا پھر ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کی ایکسپینشن ستی گئی ڈیفرن پرڈکٹس ہماری ایڈ ہوتی گئی مومن پک آئیسکریم کی فرنچائز ہمارے پاس آئی پھر مونڈیلیس فائن فوڈز پھر ہم نے ایکسپینڈ کیا کنسٹرکشن میں گئے ٹیکسٹائل میں آسیم جو فالون اس میں گئے پتہ یہ سمجھیں یہ سفر جو ڈائنٹی نائنٹی سے جو شروع ہے یہ کنٹینیوسٹی جو ہے وہ جاری یہ کاروبار کی حوالے سے باقی جو ٹرینرز کا جو آپ نے جس کو کہا کہ بیگ ایک ماسٹر ٹرینر آف اینلپی ہیپٹو تھیرپی زندگی کے اندر جب سے ممی نے میرے شاید اسکول میں داخل کرایا تھا اور آج تک کوئی ایسا لمحہ میری زندگی میں نہیں گزرا جہاں میں کبھی انرول نہ رہا ہوں تو ایم آلویز ایسٹوڈنٹ آلویز ایسٹوڈنٹ اگر ایسا ٹرینر پڑھانے کی بات کروں تو میں جس وقت گریٹ تھری میں خود تھا میں جب سے ٹویشن بڑھاتا ہوں صحیح اور وہ بھی کیونکہ میرا جو ہے وہ پیشن ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو میرا پڑھنے اور پڑھانے کا تعلق ہے یہ ساتھ ساتھ کی ایج سے سٹارٹ ہوا تھا اور آج تک بھی میں بیگ ایسٹوڈنٹ پروفیشنلی انرول ہوں ابھی بھی پروگرامز کے انرول ہوں تو یہ اسی طرح جو ہے وہ جا رہی ہے سفر اکر پڑھنے پڑھانے کی اگر بات ہو رہی ہے صحیح سر ہم آپ کے بزنیس کی بات کریں جس میں میں کرنا چاہا تھا کہ سر ساؤتھ ایشیا میں سروی کیا گیا نے سرچ ہوئی کہ دس میں سے آٹھ کمپنیاں فیل ہو جاتی ہیں مگر آپ پہ در پہ بزنیس کرے ہیں انویسمنٹس کرے ہیں سر آپ کی کامیابی کی کیا وجہ ہے دیکھیں ایک تو بزنیس اس لیے کامیاب ہوتا ہے یہاں پہ نہیں ہوتے ہیں ساوتیشے کے اندر کہ وہ پاسان نہیں کرتے وہ ڈیلیگیٹ نہیں کرتے یہاں پہ انفرشنیٹلی فادر جو ہے وہ بھی ریلکٹنٹ ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو سارے چیزیں جو ہے وہ سکھائے تو اچھا ایک اور بھی ہمارے ہیں اگر آپ دیکھیں ایک رول ہے اور ہم نے ایسی کحاوت سنیوں کہ میں اس کو فضول ترین کحاوت کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے گر نہیں سکھانے جائے دس بے سے اگر آپ کو گر آتے ہیں تو سف جو ہے وہ نو سکھانے چاہیے وانا آپ کا سربائیول کیسے ہوگا باقی کبھر میں نے کیسے لے جائے باقی کبھر میں نے کیسے لے جائے گے تو اگر آپ یہ سوچیں کہ میں نے اپنے شاگرد کو یا اپنے سکسیسر کو نو سکھا ہے اس نے آٹھ سکھا ہے اس نے چھے سکھا ہے تو ہزار سال کے اندر تو زیرو ہوئی جانا تھا تو یہ ہی ہمارے ساتھ جو ہے ایک تو یہ کہ ہم ڈیلیگیٹ نہیں کرتے دوسرا پلاننگ پلاننگ انڈ پلاننگ پلاننگ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نہیں کرتے اور تیسرا شاید ہماری بیلیف سسٹم کا پارٹ ہے کہ اگر اپنی نا اہلی اور بے عملی کو ہم بہت آسانی سے منصوب کر دیتے ہیں کہ یہ شاید اللہ ہی سے چاہتا تھا کہ اللہ کی مرضی ہی ایسی تھی تو وہ جو ایک سہارا ہم نے اپنے اوپر لے رکھا ہے جیسے میں آپ کو کہا کہ بے عملی اور نا اہلی کا اس کا بی ایک ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں کوئی لہگیسیز نہیں ملتی ہے ہندرڈ جیرز کی آپ کو کوئی فاؤنڈیشنز ہی نہیں ملیں گی آپ کو کوئی گروپس نہیں ملیں گے کمپنیز نہیں ملیں گی تھرڈ جنریشن کے بزنیسز میرے حال میں ہنڈ پک ہوں گے شاید اگر پاکستان نہ ہوں گے صحیح 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 اگر میں بات کروں تو آپ انویسٹر بھی ہیں ایک اچھے صحیح صاحب نے کہا کہ میں ان بزنیسز میں انویسٹ کرتا ہوں جو ڈوپ رہے ہیں جو بینکرپسی پر ہوں جو ناکام ہو رہے ہیں صحیح صحیح اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں دیکھیں فرس افرور اپرشن کی کرییت ہوتی ہے دیکھیں اگر مجھے اپنے اوپر کونفیڈنس ہے کہ میں ترنراؤن کر سکتا ہے یا میں عام زبان میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ مجھے دھندہ کرنا آتا ہے دھندہ کرنا کیا آتا ہے کہ مجھے اپنی چیز بیچنی آتی ہے ہم ہر انسان سیلسمن ہیں اگر آپ پر میری بات سن رہے ہیں تو میری سب سے بڑی خواہش کے آئے ہے کہ آپ میری بات سمجھ لیں میں اپنی بات آپ کو سمجھا دوں یا انشورٹ آپ میری بات مان لیں تو ہم ہر وقت سیلسمن ہوتے ہیں بائی ڈیفولٹ ہم سیلسمن ہیں تو مجھے اگر اپنی چیز بیچنی آتی ہے تو میرے پاس پھر پروڈکٹ ہونی چاہیے یا وہ سرویسیز کی صورت میں ہو یا مینیفیکچرنگ پروڈکٹ کی صورت میں ہو لوگوں کے ایکسپیرینسے جو سیکھتے ہیں وہ بڑے کانیام لوگ ہوتے ہیں صحیح تو اگر وہ لوگوں نے اگر یہ پروڈکٹ صحیح تھی اور ساری دنیا میں پروڈکٹ جو ہے وہ صحیح ہے اور یہ ناکام ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ آپریٹر کا قصور ہے تو وہ جی انیشیل انویسمنٹ جو سب سے بڑی ہوتی ہے اگر وہ آپریٹر نے اس کی قربانی دے دی ہے تو میرے لئے تو وہ بڑی جو ہے جسے کہنا چاہیے بزنس مجھے کوریوں پر ملے گا میں نے اپنے پیلا سٹور جو ہے وہ سببی سینوچز کینیڈا کے اندر خریدا تھا اور وہ مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ پچاس ہزار ڈالر کا ٹوٹل جو ہے وہ لیا تھا جبکہ وہ دو لاکھ ڈالر سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے صحیح اور وہ پچاس ہزار ڈالر کے سٹور میں نے میرے خیال ہے کہ چار سال میں چلا کے سوہ تین لاکھ ڈالر میں بیچا تھا صحیح تو اگر آپ یہ ترن اراؤن کریں اگر میں دو لاکھ ڈالر کے سٹور لیتا اس کے بعد بھی اگر میں اس کو بناتا تو میں سوہ تین کا بیج دیتا صحیح لیکن میں نے کیونکہ پچاس ہزار ڈالر کا ٹوٹل لیا اور میں نے سوہ تین کا بیجا اور یہ وہ سٹور تھا انٹریو کینیڈا کے اندر جو کہ سلویس سٹور تھا اور جو ہے ہائیس سیل اچیف کر چکا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی سٹور جو بینکرپ ہو گیا تھا جس نے مجھے وہ کونیوں کے دام اور وہ پچاس ہزار ڈالر بھی میں نے پانچ سال کی ٹرمز پر اس سے لیا تھا صحیح کہ میں یہ پانچ سال میں آپ کو تستر میں بے کروں اور اس سے بہت پہلے خیر میں نے اس کو بلا کیا اس کے پیسے جو ہے وہ دے دی کیونکہ میں کمانے لگیا تھا مومن بے کسی طرح میں یہاں پر ٹرن اوور کیا تو یہ اپورچنیٹیز ہوتی ہیں جب آپ کی پروڈکٹ اگر صحیح ہے اور آپ کو اپنے پر کانفیڈنس ہے تو یہ آپ کے پاس اپورچنیٹیز ہوتی ہیں دیکھیں آپ مارکیٹوں میں دیکھیں ایک دکان کھل رہی ہوتی ہے ایک بند ہو رہی ہوتی ہے وہ بند ہو رہی ہوتی ہے پھر اچانک سنتے وہ چل پڑی ہے آخری ایسا کیا ہو گیا صحیح اس کا مطلب ہے کہ دیر آر سیٹن ٹھنگز جو آدمی صحیح کر رہا ہوگا تو وہ کانفیڈنس اگر ہوتا ہے تو یہ اپورچنیٹیز ہوتی ہیں اور اس کے اندر اچھا ایک اور بڑی بڑی سیری بات ہے کہ اس سے زیادہ ورسٹ کیا کریں گے آپ ٹیکنیکلی اگر میں سمرائز کر اپنی بات کو ہے اپنی بات کو ہے اپنی رسک تیکر اور میری زندگی کے اندر اللہ کا بڑا حسان ہے کیونکہ ہر گزراوہ دن میرا گزرےوے دن سے اچھا گزرا ہے یعنی میرا ہر آنے والا دن میرا آج کل سے اچھا ہے اور آئی ہم ہنڈر پرشنگ شئر کہ اگر میری پچاس سال کی زندگی کے اندر ہر دن بہتر گزرا ہے تو کل کا لازمی اچھا ہوگا تو جب میرا کل کا لازمی اچھا ہوگا تو اس بیلیف کو پر میں رسک کیوں نہیں لوں گا آج صحیح لیکن جب آپ ایک باسکٹ میں نہیں رکھتے تو آپ کا فوکس جا وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نے تین جگہ انویسمنٹ کی ہے تین چار کاروبار کیوں میں تو کیا ایک باسکٹ میں تمام اندے رکھنا اور اس پر فوکس برقرار رکھنا یہ بہتر ہے یا اس کو پھیلا کے رکھنا دیکھیں ایک پیریٹ ضرور ہوتا ہے یعنی آج میں میں کام شروع کیا اور میں چھے بزنس ایک ساتھ سٹارٹ کروں گا وہ ڈیزاستر ہو گئی ہوگا لیکن اگر میں نے آج کام شروع کیا ہے اور مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اب یہ کب اس بزنس کے اندر میچوریٹی آگئی ہے کہ اب میں دوسری جگہ کو پر شیفٹ ہو سکتا ہوں اور اس کو میں آٹو پر لگا سکتا ہوں یا اپنے ٹائم یہاں سے نکال سکتا ہوں یہ بڑا یہ ٹائمنگ بڑا امپورٹن ڈیسیشن ہوتا ہے ملٹی ٹاسکنگ کے لیے کہ کب آپ دوسرے وینیو جو سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کی ٹائمنگ کیا ہے لیکن اگر آپ نے ساری زندگی ایک ہی میں لگے رہے تو پھر تو کودک کا جو حال ہوا جو ٹائم لیٹر والوں کا حال ہوا وہ کسی کے ساتھ بھی ہو جائے گا نوکیا کے ساتھ جو ہوا وہ کسی کے ساتھ بھی ہو جائے گا تو آپ کو کمپنی اپنے آپ کو اپگریٹ کرنا ہوگا کنٹیونیسلی انوویٹ کرنا ہوگا لیکن ٹائمنگ بڑی امپورٹن ہے کہ کب مجھے یہاں سے اپنا وقت نکالنا ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے تو بڑی جلد بازی کرتے اور وہ سمجھتے کہ یہ دیپینڈبل ہو گیا ہے اور اب جو ہے وہ میں ہاں سے نکل سکتا ہوں انہوں نے ایک نیا وینچر سیٹ کیا پتہ لگا کہ اب یہ گرنا شروع ہو گیا تو جہاں پہ میں بیٹھوں گا وہ چل رہا ہے جہاں نہیں بیٹھوں گا وہ نہیں چل رہا تو پھر یہ مٹی تاسکنگ کا کام نہیں ہو رہا ہے جو آپ جو ہے وہ سائی نہیں کر رہے ہو اور اس میں وہی ہوتا ہے کہ آپ اگر ڈیلیگیٹ نہیں کر رہے اور اپنی ٹیم کو ٹرین نہیں کر رہے ٹیم کو کونفیڈنس نہیں دے رہے ٹیم کو رسک نہیں لینے دے رہے ٹیم کو ایرل مارجن نہیں دے رہے تو پھر تو دو ریفنیٹری پرابل ہو گا پھر تو ہمیشہ آپ ہی کی طرف دیکھے گی وہ صحیح صحیح سر اگر ہم بات کریں ڈیلیگیٹ کرنے کی جس طرح آپ دکھا کے لوگ ڈیلیگیٹ نہیں کرتے جتنے گھروں کے پاس ہوتے ہیں وہ پورے کو پورے نہیں سکھاتے اب جس طرح جنریشن آگے آگے آرہی ہے اور لوگ سیکھنا بچہاہے اب جن کو وہ ٹرانسفر نہیں ہوئے سیکریٹس وہ سیکریٹس کس طرح علم کریں دیکھیں سب سے چھی بات یہ ہے کہ آج کل تو آپ کو پتہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ دنیا کا سستہ ترین انٹرنیٹ اویلیبل ہے دنیا دmens ہی میں بات کرندے بھی ہے انترنین سے زیادہ ایڈرNG Nanat بنانڈی رے کا فرڑا ہے تلین ٹیلی فون کال دبائی مجھتر اور اس کے بارے مبعبارو انتران و كل possibly کا مہر ہے تا دا کجاز انترنیت سب سے سستا ہے تو جب جب آپ کے پاس سستا اور ا occupied انترنت موجود ہے تو آپ کے ساتھ پاس دنیا کھول گئی ہے اب یہ کہ مجھے سکھایا نہیں تھا؟ ترین آفے میں بتایا ہے آپ دو دھائی گھنٹیں وہ ا thicker ذائع کر رہے ہیں لیکن آپ جو دیکھ رہے ہیں ایک تو قابل اعتراض قابل شرم مواد کے اوپر آپ دو ڈھائی گھنٹے برباد کر رہے ہیں اس کے بجائے آپ وہ چیز دیکھیں جو آپ کے کام کی ہے اور دوسرا ایک اور بھی سائیکی ہوتی ہے کامیاب لوگوں کو اگر کامیاب کی طرف جانا ہے وہ آپورچنٹیز کو دیکھتے ہیں وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو جو ناکام ہوئے ہیں میں پچاس آدمیوں کو جا کے سٹڈی کروں جو ناکام ہوئے ہیں اس میں ایک یابن میں یاد میں ہوں گا لیکن میں ان کے باتلہ پانچ ان لوگوں کو جا کے سرچ کروں جو کامیاب ہوئے ہیں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ مجھے کامیابی کے گھر بتائے گا نہ کہ ناکامی کے گھر بتائے گا منٹسیٹ کے ہے آپ پچھے کے پاس ہاں میں پاس ہونا چاہتا ہوں میں فیل نہیں ہوننا چاہتا یہ دو الگ الگ مائنڈ سیٹ ہے میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں میں بیمار نہیں ہونا چاہتا جب آدمی کو یہ فوکس بیماری ہوگا وہ ساری زندگی دوائیاں کھا رہا ہوگا تو اگر مجھے کامیابی پر فوکس کرنا ہے تو اب تو ساری دنیا آپ کے لئے کھلی ہے اور میں گیرنٹیڈ کہہ رہا ہوں کہ اپنے پڑوس میں دیکھئے اپنے رشداروں میں دیکھئے آپ کو سائیکل پر چلانے والا بندہ آج گاڑی چلاتا ہے وہ ضرور رضا رہا ہوگا بڑے کریانر وہ تھیلے لگا تھا جن کی دکھان ہے آج یہ ہے آپ کو اپنی سراؤنڈنگز میں وہ سکسیسفل لوگ بل جائیں گے جن کا بفور اور آفٹر آپ کے سامنے ہیں صحیح تو اگر آپ سے وہ ان کو اسٹیڈی کریں دیکھ سیلو بی اموٹیویٹی مجھے یہ تو دلیل ہی نہیں ہے اببہ نے دیکھے گئے اببہ نے نہیں سکھایا اور ہم نے دیکھا ہے جن کو اببہ بگر محنت کے دیکھے گئے وہ بربادی ہوا ہے صحیح آپ کیا رسرچ کرتے ہیں کیس طریقے سے رسرچ کرتے ہیں کسی بھی چیز کی سب سے اچھی بات یہ ہوگے کہ آپ کو جانا پڑے گا آپ کے کسٹمر کے شوز میں نورمال یہ ہے کہ آپ نے اپنی پروڈک بہت اچھی منا لیا ہے لیکن آپ کو ایک تو سیل کرنا نہیں آتا دوسرا آپ کو اگر یہ پتا نہیں ہے کہ یہ سامنے والا کیسے لے گا سامنے والی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے سامنے والی کی نید اور وانس کیا ہے بزنس جو ہے وہ اموشن کا نام ہے we buy because of our emotions تو جب آپ سامنے والی کو گر آپ اموشن ریٹ کر جائیں اور آپ اسی اموشن کو جگانت سے جائیں اور یہ آپ نے ہوگا کر لیا ہے تو پھر آپ اس کی اموشن کے حساب سے اپنی پروڈک بناتے ہیں جب تو پھر آپ کی پروڈک بھی ایکسپٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ وہ اموشن کریئیٹ کر چکے ہوتے ہیں تو ہم کوئی بھی اگر مجھے کنسٹرکشن لوگ کنسٹرکشن میں بھی ہے مجھے معلوم اگر مجھے لوکیشن دیکھنی ہے تو اس کے جو میرا کسٹمر ہوگا اس کو کیا چاہیے اگر میں اس کسٹمر کے حساب سے بناوں گا اور انپرالل کسیم کی ایک چیز بناوں گا مارکٹ سے ہٹ کے بناوں گا ڈیفرنس کریئٹ کروں گا ہماری جو آپ کہہ سکتے ہیں کامیابی یہ رہی ہے کہ میں کبھی بھی کچھ بھی کام کیا ہے ہماری ایکسائی کی ہے یہی میرا سیلنگ پوائنٹ بھی ہے جب آپ میرا کمپیار ہی نہیں لاسکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی بازار میں پندر روپے کی چیز مل رہے ہیں میں کہتا ہوں میری چیز لاتیں دس روپے کی لے لیں سر وہ تو ملی نہیں رہی تو پچھے سر پی دیں سیدھی سی بات ہے میری پروڈکٹ ہے آپ کو سمجھ بیا گئی آپ کی اموشنل نیڈ بھی ہے پچھے سر پی کی ہے بازار میں سر پندرہ کی ملتی ہے تو یہ لاتیں مجھے اگر یہ چیز مجھے پندرہ کی کہہ رہے ہیں تو میں دس کی دوں گا ہم وہ اللہ اورڈینیری کامی نہیں کرتے تو جب آپ اس سٹیڈیجی کو پر چلیں گے تو آپ کے پاس آپ پاس آپ کی پروڈکٹ ڈیفرینٹ گے کیونکہ آپ کی پروڈکٹ ڈیفرینٹ گے سر اگر ہم آسیم جوفا کے بات کرے ہیں فیبرکس کی بات کرے ہیں آپ پر بزنس کی تو اس میں آپ نے انسائیڈ آوٹ اپروچ ایوز کی اموشن کرییٹ کیا یہ پہلے سے مجھے موشن کو کیپچر کیا دیکھیں کیونکہ جیلری کے اندر تھا ہم لوگوں کی جیلری کے اندر جو ہے وہ ہم لوگوں کی جو ایڈینٹیٹی تھی وہ جیلری تھی اور جیلری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 99% فیمیل سے استعمال کرتے ہیں اور جب ان کو جیلری پہنے ہیں تو ان کو ایسا دریس بھی پہنے ہیں جس کے اوپر وہ جیلری جو ہے وہ ایڈ کر سکے تو کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے جو کسٹمر بیزد ہے وہ کس طرح کی جیلری پسند کرتا ہے تو وہ جیلری کو آسیم جوفا نے کیا کیا کہ جیلری کو انہیں نے ٹرانسفر کیا فیبرک کے اندر ڈیزائنگ کے اندر سٹائلنگ کے اندر تو وہ ایک کمپلیٹ پیکج جو ہے وہ بنا تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے لیے سمجھیں جیادہ ایزیر ہوا ایڈ آن ہوا اور پھر 2010 میں جب آسیم جوفا لاؤنچ ہوا یہ اس تائم کو پر تھا جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویلیو ایڈیشن کونسپٹ آیا جس کو آپ لگشیری لاؤن کہتے ہیں لاؤن تو ہمیشہ پلین بندی تھی جب آپ کی جو ہے وہ اس کے اندر ایڈیشنز ہونے شروع ہوئے یہ لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ لاؤن کے بی برینڈ پروڈکٹ از ویل اور یہ بھی ہائی اینڈ ہو سکتی ہے تو ویلیو ایڈیشن جو ہوا تو یہ بھی کائیڈ آف انویٹیو جو ہے وہ کام پھر ٹرینڈ سٹ ہو گیا کسی بھی نئے منچور کو سٹارٹ کرنے میں یا لائف میں میرے ساپ سے ناؤمید یہ سب سے بڑا فیلیر ہے سہی ادروائز تو جو بھی آپ کا چیلنج ہے ایڈونٹ بلیو ان دس ورڈ فیلیر ایک سے ایڈیشن اور چیلنج صرف آپ کو اسٹرون کرنے کے لیے آتا ہے چیلنج صرف آپ کو بتاتا ہے پی اٹنشن اب اگر مجھے بخار ہوا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بیماری ہے مجھے معلوم ہے کہ بخاری ہے بخاری ہے سنگ پی اٹنشن صحیح یہ تو میری بہتری کے لیے آیا ہے مجھے یہ بتانے کے لیے کہ آپ کہیں 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 نہیں دے رہے ہیں لہٰذا توجہ دیجے میں سگنل دے رہا ہوں ملکل ہے تو اگر میں نے بخار پہ توجہ نہیں دی تو تو یہ کینسر تک پہنچ جائے گا تو اسی طرح اگر میں نے بزنس کے انر جو چیلنج آیا ہے اس چیلنج کو میں نے اگر تحق نہیں کیا اور اس کو میں نے ایدر اپرچینٹی آف لرننگ نہیں سمجھا تو پھر اٹرونٹک لیے بزنس فیلیر کی طرف جای ہے سر اگر پٹیکولرلی میں کسی چیلنج کی بات کرنے چاہوں میں اس لئی یہ ناظرین تک پہنچانا چاہوں کہ اس چیلنج کے ساتھ آپ نے کسیر مقابلہ کیا آپ نے کسیر تیکل کیا تو اس طرح کوئی چیلنج آیا ہو تو آپ جایت کرنے چاہوں دیکھر ایک تو وہ چیلنجز ہوتی جو روز مرکے ہوتے ہیں تناظر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے اندر ہمیں بہت زیادہ مضبط خیال نہیں ہونا چاہیے ہمیں بہت زیادہ positive intent نہیں ہونا چاہیے ہمیں بہت زیادہ optimistic بھی نہیں ہونا چاہیے اور same time ہمیں بہت زیادہ pessimistic بھی نہیں ہونا چاہیے ہمیں realistic ہونا چاہیے ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے کہ جب آپ حقیقت پسند ہوں گے تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ مرومر میں کتنی بجلی ہے کتنے کی آتی ہیں کتنے دن دھرنا ہوگا کتنے دن یہ ہوگا یہ سب مجھے سارا معلوم ہے تو اگر یہ مجھے سارا معلوم ہے تو میرے لئے سرپرائز تو کوئی نہیں ہے اب میں کیلکولیٹ کروں گا کہ مجھے پتہے گے جو میرے بزنس اس پرٹیکولر ٹائم کو پر اتنا ہوگا اور جب میں اس پر ہوگا تو میری پلاننگ کی اسی صاحب سے ہوگی میری رسورسز بھی اسی صاحب سے استعمال ہوں گے میں اپنے سیفگارڈ بیو سی صاحب سے لگا کے جو ہے وہ رکھوں گا دیکھیں اگر ویدر فورکاست مجھے سمجھ میں آ گیا تو مجھے اپنے چھتری اور پانی کے نظام کرنا چاہیے لیکن جب میں ویدر فورکاست آ بھی رہا ہے اور سلاب بھی آ گیا اور میں کہہ رہا ہے بیرے ساتھ کیا ہوگی بیرے ساتھ کیا ہوگی جب سلاب کا سگنل آ گیا تو کیوں سو رہے تھے تو ہمارے ہاں جب ہم حقیقت پسند جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بزنس ہمیشہ سیٹ ہوتے ہیں صحیح اور ان کے کام جو ہے اس طرح کی بریشانیاں ہوتی ہیں کہ ایسا ہوگی ہے کیونکہ پلکل ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایسا ہوگا بہت سارے لوگ جو ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں ان کے لیے دیفنیٹی پراؤنیٹی پراؤنی ہے صحیح سر ام نے برائن ٹریسی کے ساتھ کتاب بھی لکھی کو اوثر رہے سکسسس بلوپرینٹس صرف وہ تجرمہ کیسا رہا ان کے ساتھ کام کرنے کا اسے ساتھ نے اپنے پیانیٹی پراؤنی ہے میں نے یہ امریکہ میں بھی جو ہے وہ رہ کے اور کانیڈا میں بھی کاروبار بھی میں نے کافی کیا کانیڈا میں بھی بیس سال رہا اور ہم نے یورپ کے اندر بھی بری ٹریننگز کرائی ہے کام بھی کیا ہے میں نے دیکھا ہے کہ سکسس فل لوگ جو ہیں ان کی جو عادتیں ہیں وہ بھی کومن ہوتی ہیں ان کے بلیوز کومن ہوتے ہیں ان کے پرنسپلز کومن ہوتے ہیں تو برائن ریسی اچھا کام کر رہے تھے کہ انہوں نے وہ سارے سکسیسفل انٹرپنورٹس کو دنیا بھر کے اور ان کو وہ سکسیس کے جو بلوپرنٹس ہیں ان کے وہ جو امپیک کریٹ کرتے ہیں ان کے عادت کونسی ہیں وہ راز کیا ہے وہ انہوں نے جو لیا تو that was a very wonderful experience working with برائن ریسی at that time کہ وہ اسی پات پہ کام کر رہے تھے کہ جو میں پاکستان کے اندر جو چاہتا ہوں ان کے تمام کاروباری لوگ کامیاب لوگ leaders ان کی انہی عادتوں اور خسرتوں کو نکالا جائے آپ یقین مانے جو نپولی ہر کی بک ہے وہ سارے کے سارے آپ کو کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں وہ ایفریکہ ہو وہ ایشیا ہو وہ امریکہ ہو وہ اسٹریلیا ہو آپ کو وہ common لوگ ملیں گے آپ سے نام چینج ہوں گے وہ جیک ماں نہیں ہوگا وہ عبدالخالد ہوگا لیکن اگر آپ ان کے ٹریٹس نکالیں گے سکسیس کے وہ almost same نکلیں گے کرکس سیم جائے وہ نکلیں گے تو وہ ایفریکنس کہ وہاں کے انٹرپنورز کو جائے وہ سٹاڈی کیا اور اب زہرے میں پاکستان کے انٹرپنورز کے ساتھ جائے وہ سٹاڈی کر رہا ہوں تو مجھے اگین جو کمینالٹیز مل رہی ہیں وہ میری اچھے ایکسپرینس ہے صحیح صرف کئی ممالک آپ نے وزیٹ کیا آپ نے دھورا کیا پاکستان میں بھی آپ نے بزنس کیا فرک کیا دیکھتے ہیں بھارے ممالک میں کام کرنے میں اور یہاں دیکھیں وہاں پہ چیزیں ڈیپینڈبل ہوتی ہیں وہاں اگر میں فائی ویر پلان بناتا ہوں تو اس کے اندر ویریشن کام آئے گی کیونکہ وہ اسٹیبلش کنٹریز ہیں فرسٹ وول کنٹریز ہیں یورپ اور امریکہ اسپیشلی وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ اوورنائیٹ آپ کی کرنسی 30% ڈیویلی ہو جائے گی وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ انفلیشن ڈبل ڈیجٹ ہو جائے گی وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا اینترس ریٹ جو ہے وہ سرپرائزنگلی چھے، بارہ تیرہ پرشنٹ ہو جائے گا تو وہاں پہ جو 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 کلکولیشن ہیں وہ بڑی کلکولیٹیس لیں جا سکتی ہیں دیر رسک پر آل سے بے کلکولیٹید ہماری جیسے اسنسائیٹی کا اندر یہ اپرشنیٹی بھی ہے کہ یہاں چھکے بھی لگتے ہیں اورہ بولڈ بھی ہوتے ہیں وہ کنٹریز ٹیس میچ کھیلتے ہیں ہم ٹی ٹویں ٹی وہ لوگ ہیں تو یہ جو ڈیفرنس ہے وہ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ لمبا جو پلاننگ ہے وہ کرنا بہت مشکل ہے بکرز آپ کو معلومی نہیں ہے کہ ہماری پولیٹیکل انوائرمنٹ بھی اگر آپ دیکھ لیں میں نے اپنی زندگی کا اندر جب سے آنکھ کھولی ہے میں نے تو کسی بھی حکمرہ کو یہ سنتے ہوئے قوم سے چنا کہ یہ اگلے سال رہے گا یا نہیں رہے گا تو اگر آپ کو حکمرہ ایک سال بھی نہیں چاہیے ہم پچھلی پچاس سال کی اسٹری بتا رہا ہوں تو اس پہ آپ پانچ سال کیسے پلاننگ کریں گے سر ایک آخری کوئشن میرا یہ پیغام کی شکل میں ہوگا سر جو سٹارٹ اپ لینا چاہ رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے دیکھیں بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محنت میں عظمت ہے دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے جان ساران اتنے قریب تھے کہ وہ آپ کا پسینہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے آپ کے پاس خدمتگار بھی تھے آپ کے پاس امہات المومنین بھی تھی اس سارے سہولتوں کے باوجود بھی کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام اپنے ہاتھ سے کیا اور میں گھر کے کاموں کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گھر میں ٹاکہ بھی خود لگا لیا کرتے تھے آٹھا بھی گون دیا کرتے تھے آگ بھی دہگا لیا کرتے تھے صفائی بھی جو ہے وہ کر لیا کرتے تھے تو یہ اللہ کے رسول کا ایک پیغام اورتوں کے لیے نہیں تھا مردوں کے لیے تھا کہ آپ کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے تو جو گھر میں اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ ہی بھار جا کے بھی کام کرے گا کیونکہ اس کو کام کرنے کی عادت پڑ گئی ہے تو جب آپ نے یہ سکھانا یہ ہے کہ کام کرنا ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی بکریاں چرائی تھیں تو اس فریب سے باہر نکلے جس کو چائن لیور کے نام پر جو ہے بیعبوب بنایا جا رہا ہے یہ بہت اچھا ہے کہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ جاؤ اور کام کرے رہا دہ دن دو گھنٹے باہر سگلٹ پیئے یہ بہت اچھا ہے کہ اس کو کام پر آپ جو ہے وہ لگا دیں وہ سب سے بہتری انکام ہوگا پھر میں کہا ہوں گا پلیننگ 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 اینڈ پلیننگ اس کے لئے طریقہ کیا ہوگا ان کامیاب لوگوں کے پاس جائیں جو اس کاروبار کو کر رہے ہیں بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ کام کریں ان لوگوں کے ساتھ جا کے چاہے وہ فری کام کریں میں نے بھی ایک سٹارٹ اپ کی بات بتائی تھی جو فرائز جس کا جو بڑا سکسیسفل کیس ہے کراچی کے اندر اس نے پہلے مکڈانلڈ میں جوب کی انٹرنشپ تو اب جس نے مکڈانلڈ کے اندر جا کے سیکھ لیے کہ فرائز کیسے بناتے ہیں وہ بڑے آرام سے آر انڈی کر کے اور اپنی فرائز بنا کے اور سو روپے والے فرائز جو ہے وہ پچاس روپے کے بیچے گا اور زیادہ پیسے تو سٹارٹ اپس کا لیے ہے یہ کہ آپ پہلے ان لوگوں کے پاس جائیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کام جو ہے وہ سیکھیں تھوڑا سا آپ جو ہے وہ ٹائم لگائیں اور اس کے بعد آپ کو ان آؤٹس آب بزنسز مل جائیں اور ہر کاروبار انسٹنٹ کچھ نہیں ہوتا بیچ سے لے کے درخت تک بننے کے اندر ایک وقت درکار ہوتا ہے آپ کو بہت سارے وہ لوگ جو نظر آ رہے ہیں کہ بڑے سیکسیسفل ہیں ان کے پیچھے بہت بڑا کام ہوا ہوتا ہے اور انہیں نے بڑا انویسٹ کیا ہوتا ہے ٹائم بھی انویسٹ کیا ہوتا ہے ریسورسز انویسٹ کی بھی ہوتی ہیں آپ کو اسے فائنل پروڈکٹ نظر آ رہے ہوتی ہے کہ یہ آدمی اتنا بڑا آدمی کیسے بن گیا بھئی اس نے بیس سال کیا بھی بہت کچھ ہوگا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیس سال کام کریں گے لیکن اگر آپ نے اس بیس سال کے ایکسپیرینس والے بندے سے مشورے زیادہ کی ہیں اور وقت گزارا ہے تو آپ بہت کم وقت کے اندر وہ گر سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کریں گے رسک حلال کے اوپر اگر آپ کا فوکس ہوگا کم کے اندر بہت برکت ہوگی اور ایمپیکٹ ہونا چاہیے کاروبار اس لیے نہیں کرنا ہے کہ میں اپنے لیے کروں گا سوسائیٹی کو کیا فائدہ ہوگا اس کاروبار سے یہ اب تک سوچیں گے پھر آپ کو جہے پھر اس کاروبار میں کافی فائدہ ہوگا تینکیو سو مچ سر بہت شکریہ آپ کو تشریف آبریکہ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ سٹارٹ اپ لینا چاہتے ہیں اور اپنے کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے انٹرویو انتہائی مددکار ثابت ہوگا انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ